قربانی مذہب اسلام کی ایک اہم عبادت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے عید العدہ کے دنوں میں لاکھوں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان خود اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا اور اس میں خود قربان ہو جانے کا ہمیں ثواب بھی عطا کرتا ہے قربانی یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رائج نہیں ہے بلکہ دگر تمام امتوں میں قربانی کا عمل مقرر کیا گیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک حابیل اور دوسرا قابیل ان دونوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کی حابیل نے ایک میڑا پیش کیا اور قابیل نے کچھ غلہ پیش کیا اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا اس وقت سے لے کر آج تک قربانی کا سلسلہ جاری ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ قربانی کا عمل ساری امتوں میں مقرر کیا گیا انہی میں سے خاص صورت کے ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عید العدہ کے دینوں میں قربانی مقرر کی گئی اب رہی بات کہ قربانی کیا چیز ہے اور قربانی میں ہمارے لئے کیا سباب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لئے سواب کیا ہے آپ نے رشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قربانی ہو رہی تھی آپ نے حضرت فاطمت الزہر سے فرمایا اے فاطمہ تم جانور کے پاس کھڑی رہو اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا تو حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ سواب ہمارے لئے خاص ہے یا عام لوگوں کے لئے تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً دس سالوں تک آپ مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے